ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف چہدری شجاعت کی خود نوشت سچ تو یہ ہے میں انکشاف کیا ہے کہ پرویز مشرف کے خیال میں میر زفراللہ خان جمالی بہت سست تھے اور اسی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا نواز شریف آصف علی زرداری کے خلاف منشیات کا مقدمہ بنوانا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا دوہزار آج کا الیکشن فکس تھا امریکہ بے نظیر کو وزیر آزم بنانا چاہتا تھا پرویز مشرف سے افتخار چہدری کی شکایت شوکت عزیز نے کی تھی آصف علی زرداری نے دوہزار کیارہ میں کہا کہ آپ کی وجہ سے آج صدر پاکستان ہوں افتخار چہدری مشرف سے صلح کے لیے تیار تھے 1985 میں نواز شریف کو گورنر جنرل جلانی کے کہنے پر وزیر آلہ بنانے کا معاہدہ ہوا بعد میں شریف خاندان معاہدے سے مکر گیا پنڈی کے ایمن نے شیخ رشید کو ایک کرنل نے کوڑے مارنے کا حکم دیا شیخ کو کوڑوں سے بچانے کے لیے جنرل زیا کے گھر گیا اور شیخ کو کوڑوں سے بچایا جودری ظہور الہی نے رحمان ملک کو اپنی وزارت میں نوکری دی تھی ایف آئیے میں ڈائریکٹر لڑنے پر رحمان ملک نے میرے اور پرویز الہی پر مقدمہ بنایا اور جیل میں ڈالا امریکیوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی پیچ میں 2008 کی الیکشن میں جھری مارنے والے اور کوئی نہیں جنرل پرویز مشرف اور پرنسپل سیکیٹری تاریخ عزیز تھے تو جو الیکشن قریب آتے ہی بڑے بڑے راز فاش ہو رہے ہیں الیکشن سٹنٹ ہے یا پھر حقیقت خرشید شاہ نے 2013 الیکشن سے متعلق بڑا دعویٰ کیا نواز شریف گزشتہ روز کہہ چکے کہ آئندہ آنے والا الیکشن انہیں شفاف دکھائی نہیں دے رہا خرشید شاہ نے بھی دعویٰ کیا چودری شجاعت بھی یہ کہہ چکے 2008 کا الیکشن فکس تھا اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے سینئر تذیہکار آیاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز امیر صاحب کوئی ایسا الیکشن آپ کو یاد ہے جس الیکشن کے بعد دھاندلی کی بات نہ کی گئی ہو یہ جو دعوی کیے جا رہے ہیں یہ آپ کے لئے اچمبے کی بات ہے نہیں کوئی نہیں دیکھئے جو بھی دعویے ہوں لیکن 2008 کے الیکشن کو عمومی طور پر مانا گیا تھا پی ٹی آئی نے چند حضروں کا وہ کہا تھا کہ اس میں ہے بھر بائی امیل آج 2008 کے الیکشن مانے گئے تھے 2013 کے الیکشن مانے گئے تھے پاکستان کی سیاست میں آئندہ بھی الزامات لگتے رہیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس وقت جو زیادہ شور مچا رہے ہیں مینواز شریف کل بھی موسیقی